وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے شوہر کی عطاعت کرنا تم پہ فرض ہے بیٹھا ہم اپنا فرض بھولے نہیں ہیں بابا چاہ وہ بہت بازیت تھی ہم انکار نہیں کر سکے کبھی کبھی کوئی اجنبی اپنا کیوں لگتا ہے بابا چاہ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے برسوں پرانی جان پہچانے کیوں لگتا ہے ایسا اینک دلائے ایسا آج نبی کبھی بھی اپنے نہیں ہوتے نہیں ہوتے ایسا کیوں لگتا ہے بیٹھا جہاں تک بات ہے کسی اجنبی سے کوئی چیز لینا تو بیٹھا یہ بہت خطرناک بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے موسیقی تم بہت معصوم ہو تم ان لوگوں کے دورے چہرے نہیں پہچان پاؤ گے موسیقی 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 ہم ان سے ملتے ہیں تو ہمیں اپنی ماں کی آدھاتی ہے موسیقی اگر ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ ایسا ہی محبت کرتی ہے ہم سے اور نہیں دلاویس موسیقی 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 سکندر آپ نے جواب نہیں دیا بتائیں مجھے ان آنکھوں میں جو اکس ہے میرا اس سے پیچھا چھڑا لیں گے آنکھوں میں جو گستہ ہے نا فاریہ اس نے دل کو اجار دی اس اچھے ہوئے دل کو دوبارہ عباد کرنا چاہتی ہیں مجھے ایک موقع دی خط سے بڑی ہیں عباد محبت میں ہوتی ہے صرف تڑپ ہوتی ہے میں تڑپ رہی ہوں مر ٹھک رہا ہے میری محبت کو مر چاہوں گی میں تو مر چاہیں لیکن افسوس ہی ہے کہ آپ جیسے لوگ مردیں بھی نہیں ہیں رہا ہوں تلاویس سے میرا رشتہ مشبوری پہ چک گئے لیکن یہ جو آخری حد تک نباؤں گے کیونکہ فاریاں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو رشتوں کے تقدر اس کو اپنے پیروں کے تلے رونٹ کر چلے جاتے ہیں مجھ میں ہر آپ میں فرق ہے دلہ ویس وفادار ہے ہم اس سے مجھے دھوکہ دینے کا کبھی سوچ نہیں سکتی ہے اور میں قدر کرتا ہوں اس کی وفا کی جو اچانک سے بنائے ہوئے سشتے کو دل سے نبھا رہی ہے موسیقی 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 تیرات ڈھلتی نہیں جانے کلتی نہیں ایک خلش دل میں ہے وہ سنبھلتی نہیں موسیقی موسیقی سوار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے ان آنکھوں میں جو میرا آنکھ سے اس سے پیچھا چھوڑا نہیں گیا شادی کو مانتے ہیں سکندہ یہ تو ایک مجبوری میں جڑا ہوا رشتہ ہے اور مجبوری میں جڑے ہوئے رشتوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں چلے ایک بات پوچھیں آپ سے پوچھیں پوچھیں آپ آج میں فاریا سے یہ محبت کرتے ہیں آپ کے لئے ہمارا رشتہ ایک سمجھوتا ہے مجبوری سے یہ رشتہ نبھا رہے ہیں رشتہ تو مجبوری میں ہی بنا تھا دے لاویز لیکن میں چاہتا تو اس سمجھوتے کو ایک لمحے میں توڑ سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں اور نبھا بھی رہا ہوں لیکن آپ نے ہی سمجھیں گے شاید کبھی بنا سیکھیں گے یہ آپ تو مل گیا ہوگا آپ کو اپنی بات کا ہن جو میرے یاد آتی کہانی کہندے نے درد بچھوڑے والے روح وچ رہ دینے داغ بے وفائی والے دلوں نیوں لے دینے کھیڑ موک در دیئے لک لک رون دینے تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں ہمیشہ سے نا کیوں کرتے ہیں سب میرے ساتھ ایسے نہیں سکندر نہیں کر سکتے میرے ساتھ ایسے سکندر سکندر تو نہیں کر سکتے اور دلا بیس بھی نہیں کر سکتی ہے کسی کو میں نے اتنی حمد نہیں دی کیوں کرتے ہیں سب میرے ساتھ سے کیوں کرتے ہیں کیوں کیوں یہ تو ایک مجبوری میں جوڑا ہوا رشتہ اور مجبوری میں جوڑے ہوئے رشتوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے آپ نے تو اتنا رشتہ محبت سے جوڑا تھا نا جس کو جوڑنے کے لیے آپ نے پتانی کس کس کے دل توڑ دیئے فائیا مجبوری میں تو پھر اس رشتے کیوں میرے اتنی کام کی بتانے یاشر نے کیوں چھوڑا آپ کو میں نے اس کو چھوڑا رشتے نے بھانے کی اوقات نہیں تھی اس کے جس طرح آپ نہیں نبھاس سکیں جس طرح آپ نہیں نبھاس سکیں چھوٹ ایسے لگی بڑھ گئی بے خودی تیرے بے حصے مجھ پہ حسنے لگی میں پھر اودر بدر یا رہو بے نشاں بے چھارا یہ دل لے جاؤں کھا آپ تلاویز کو ہم تک پہنچا دیں آگے ہمارا کام ہے چار دن گھر سے باہر رہے گی تو شوہر خود ہی طلاق دے دے گا لیکن یہ کام اتنا آسان بھی تو نہیں ہے نا کام مشکل ہے مگر ضروری بھی ہاں لیکن اب دلالویز کی گھر جا کے اسے سب کے سامنے اپنے ساتھ تو لے کر نہیں آ سکتا ہوں نا میں چاہتا ہوں کہ کام بھی ہو جائے اور میرا نام بھی لانا وہاں سے اسے نکال کر آپ کو ہی لانا ہوگا باقی ہم دیکھ لیں گے اے کاش کاش میرا دلالویز پہ اتنا اختیار ہوتا تو کیا ہی بات تھی یہ وقت آہیں بھرنے کا نہیں ہے کاشان میاں کچھ کر دکھانے کا ہے یہ سوچتا ہوں کچھ سب انتظام ہو جائے گا اگر اسے اغوا کروانا پڑا تو وہ بھی کروا لیں گے آپ بس اسے سکندر کی گھر سے نکال لیں پلان کافی خطرناک ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں کام بھی بڑا ہے نواب شہاب الدین کی بیٹی ہے وہ دلالویز ہونا دلاویس میرے بتانے کا انداز غلط تھا لیکن اس کے بعد جو تم نے کیا اس سے تمہارا موقع میرے دل پہ بڑھ گیا ہے میں اس گلٹ اور اس شرمندگی کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس کا ایک ہی حل ہے میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ بھوش میں تو ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو اور کیا سمجھتے ہیں ہمیں اپنی ذرخرید غلام یا اپنی پراؤپٹی کہ جب دل چاہے گا حق جمائیں گے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کے وجود سے بھی نفرت دور رہا کریں ہم سے کتنی بار کا آیا آپ سے جائے یہاں سے فاریا یہ زمین پہ کیوں بیٹھی ہیں فاریا اب چاہے فاریا ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کیا بات ہے آپ ٹھیک تو ہیں جی ٹھیک ہے سب باتوں کو گھمانا چھوڑ دیجئے بتائیے ہمیں کیا بات ہے تبیت تو ٹھیک ہے آپ کی فاریا ہمیں جواب تو دیجئے کیا ہوا ہے بات یہ ہے کہ میں سب کے لیے غیر رہم ہوں سب کے لیے سکندر کو بھی میری پروانی یہ ہے بات تو کیا کریں گی پیچھے ہٹ جائیں گی پیچھ راستے سے پلٹ جانا بزدلی کی نشانی ہے اور آپ تو ایک بہادر ماں کی بیٹی ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے سکینہ 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 جائے نماز دے کے آئیے میں وضو کر کے آ رہی ہوں سکینہ سکینہ موسیقی سلام علیکم والیکم السلام جیتے رہیے خیریت سے تو ہیں والدین ٹھیک ہیں آپ کے جی الحمدللہ سب خیریت ہے آپ نے بسوت خیریت سے پون کیا کاش خیریت ہوتی ہم پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ حویلی آ سکتے ہیں اکیلے دلاوے اس کے بغیر کیا ہوا ہے سب خیریت ہے نا ٹھیک تو ہے سب کچھ فاریہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہم کیا کریں پوری پوری رات جاکتی رہتی ہیں نمازیں پڑھتی ہیں کھانا پینا بلکل چھوڑ رکھا ہے روتی رہتی ہیں پوری رات اکیلے حویلی میں ٹہلتی رہتی ہیں ایسی تو وہ کبھی بھی نہیں تھی کبھی نہیں ہم جانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے بہت بڑی غلطی ہے لیکن گھوم پھر کے بعد وہیں آ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے انکل بھی انہیں معاف کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہم تو ماں ہیں کیا کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کا دب دیکھا نہیں جاتا ہم سے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں آپ دوست ہیں ان کے ایک اچھا وقت ساتھ گزارا ہے ہمیں ایسا نیسوس ہوتا ہے کہ آپ کے آنے سے بہت تو نہیں لیکن چاہت تھوڑا بہت دل بہل جائے ان کا وی جان مجھے نہیں لگتا کہ میرے آنے سے وہ پہلیں گی یا اپنا گم بھول جائیں گی یہ ان کی جنگ ہے انہیں کو لڑنے دے سہارے کی عادت پڑ گی تو پھر کبھی کھڑی نہیں ہو پائیں گے میں ان کا سہارا نہیں بن سکتا نہ سامیک موسیقی 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 بلاخر وقت نے وہ دن دکھا ہی دیا کہ نواب شہاب الدین نے تمنا بیگم کی شرطیں مان لیں ہماری مشہوری کو ہماری کمزوری مت سمجھنا تو انہاں تمہیں زندگی میں ہمیشہ دولت سے محبت کی ہے رشتوں کی اہمیت تم کیا جاناں سبھی گرس کے غلام ہیں نواب صاحب کیا ہم؟ کیا آپ؟ تمہاری گرس پوری ہو چکی ہے تماننا اپنا پیسہ اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے بیاد رکھنا تماننا اب تمہارے دل میں اگر دلاویس کا خیال بھی آیا تو باق ہوتا ہم صرف برا تمہارے لئے اور کوئی بھی ہوگا کوشش کریں پوری کوشش کریں مگر کامیاب ہوں گے کہ نہیں یہ تو تو خدا ہی بہتر ساتھ اپنی بکواس پت کریں تمہاری بکواس سننے میں ہمیں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے پیسہ مل گیا ہے اب تفاہ جھو یاسک اور دوبارہ واپس آنے کی کوشش مت کرنا یہ ہی تمہارے لئے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے دیا پی آج بھی لوگوں کو اپنا غلام ہی سمجھتے ہیں آپ نواب صاحب جیسے ستارہ کو سمجھتے تو محبت کا دھوکہ تو بھرپور تھا اگر عزت تو کوئی نہیں بس کرو تو منہ تم جس عورت کے موسے یہ عزت کا لفظ اچھا نہیں لگتا بالکل ٹھیک تھی کہا آپ نے عزت تو صرف آپ جیسوں کی میراس ہے چلتے پر ملکاتا موسیقی 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 حسین سامب کے نقشوں نگار خوب سہی نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن پہ نہ جا ہائے گیتی اب تو عادت ڈال لے گھٹیاں گننے کی نواب شہاب الدین کی تجوری کی چابی اب ہمارے پاس ہے تو خانم ایک بار ہی ساری جائداد ہتھیال ہے نا جان چھوڑا ہے ان سے اے اے کیسی تو بے وکوف لالچی ایسے تھوڑی ہوتا یوں جان چھوٹتی ہے اتنی آسان ہی سے سالوں تڑپایا ہے اس نے ہمیں اب بار ہی اس کی ہے اور تڑپائیں گے ہم ایڈیاں نا رگڑوا دینا تو نام تمنا بیگم نہیں ہمارا آپ پہ تو پورا بھروسہ ہے مجھے لیکن ذرا دھیان رکھئے گا دل آویز کا ہی نام نہ ڈبو دے کچھی گولیاں نہیں کھیلتے ہم گیتی آئے آئے خلاب جا دیکھ کرا مستریو تو اسے کہنا کہ باد میں آئے پیسے لے میں خلاب آئے کھو پیسے چاہیں آپ کے آنے سے بہت تو نہیں لیکن چاہت تھوڑا بہت دل پہل جائے ان کا اس آپ کو اندازہ نہیں ہے مجھے ماف کر کے جہاں میری دل پہ اتنا بڑا بھوچ تو آپ نے ہلکا کیا وہاں ایک امید بھی دلائی کیا سی امید؟ آپ کے ساتھ سندگی گزارنے کی دماغ خرابیں گے آپ کو میری معبت سے باگ سکیں گے آپ ان آنکھوں میں جو میرا آنکھ سے اس سے پیچھا چھوڑنے گیا آپ میں سجھ رہے ہوئے دل کو دوبارہ آباد کرنا چاہتی ہیں مجھے ایک موقع تھی خط سے بڑی ہیں اب آپ محبت میں حد کان ہوتی ہے صرف تڑپ ہوتی ہے میں تڑپ رہی ہوں مرٹھو کھنا ہے میری محبت کو مر چاہوں گے میں موسیقا جانی وہ جانی میں سا جے جانی کرسطوں جدائی تھک گئی ہے تھک گئی ہے کیا ہوتل ہے یہ ہوتل ہے جو میں تم لوگوں کے پیٹ بھرتی رہو بھاگ کے جاؤ جلدی جا پیسے میں کمی بیشی ہوئی تو ہے کہ کم مو توڑ دوں گی گناہ دبا دوں گی سرمت صاحب کھڑے کیوں ہیں بیٹھے نا ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ وہ لڑکی آئی یا نہیں ایک مہینے سے آپ اور گیتیا میں آسرے دے رہے ہیں ماجدرا کیا ہے صاحب صاحب بتائیں اور ختم کریں تماشاں انہاں بہنے اگر اپنی تماشاں لگایا تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا سرمت صاحب آپ تو نہاک پریشان ہو رہے ہیں ہم نے پہلے کبھی مایوس کیا ہے آپ ابھی کی بات کریں ابھی کی اگر آپ سے کچھ نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں مہت بالوں با اس لڑکی کو بھروسہ کیجئے ہم نے وعدہ کیا ہے آپ سے جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی ارے آپ کی تسلیہیں صرف مجھے بیدار کر رہی ہیں میری سبر کو مت آزماؤ تو مانا بیگم کوئی ایسا نہ ہو کے میں پستان آت رہے ہیں دیکھو فاریا میری اور تمہاری زندگی بہت بدل چکی ہے اب ان باتوں کو دھرانے کا کوئی فائدہ نہیں اچھی بات ہے کہ تمہیں تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے زبردستی کا تعلق اس حویلی سے بن گیا ہے تو آنا تو پڑے گا کسی اور تعلق سے بھی تو آسرت ہے اور وہ زبردستی کا بھی نہیں تھا آپ ان باتوں کا ذکر نہ کیا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا معاف کریں مجھے معاف کریں اگر میرے معاف کرنے سے تمہیں تسلی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے مجھے میں نے معاف کیا تبا کیا ہوا؟ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کیا ہوا؟ نہ صرف تمہاری فضول بادوں کا کوئی جواب نہیں میرے پاس جاؤ ابھی آنس کسی اور پہ دل لا گیا ہے اسے بتا کیا؟ تم سے کوئی اور بائید بھی نہیں ہے کیا سمجھتی ہو؟ غلام ہو تمہارا؟ ہو تم غلام اور تمہارے جیسے لوگ اس ہی قابل ہیں کہ انھیں غلام بنایا جائیں کیا ہوا؟ سچ پر داشت نہیں ہو رہا؟ ہو سچ کی بات تم مت کرو فاریا بیگم سنا چاہو بھی سچ؟ سنو جو لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے انہیں ضلیل کروا سکتی ہے اپنے منگیتر کو دھوکہ دے سکتی ہے شادی کی رات اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ بھاگ سکتی ہے خدا کی قسم وہ لڑکی کسی کی نہیں ہو سکتی ہے تو دھوکہ تمہاری فطرت میں ہے آئندہ سے مجھے میری اوقات یاد دلانے سے پہلے اپنی اوقات یاد کر لینا آئی سمجھ؟ دلاویس سے میرا رشتہ مجھبوری کا شگی لیکن میں اس کو آخری حد تک نباؤں گیا کیونکہ فاریاں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو رشتوں کے تقدرس کو اپنے پیروں کے تلے روند کر چلے جاتے ہیں مجھ میں اراب میں فرق گئے دلاویس وفادار ہے ہم اس سے مجھے دھوکہ دینے کا کبھی سوچ نہیں سکتی ہے اور میں قدر کرتا ہوں اس کی وفا کی ہنجو میرے یاداتی کہانی کہن دینے درد ویچھوڑے والے روح ویچ رہ دینے تاغ پہ وفائی والے دلوں نیوں لے دینے کھیڑ موکد رہ دیئے لک لک رون دینے تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں سنا تھا محبت میں دل تھکتا نہیں مگر ہمارا دل اور ہم اب تھکنے لگے ہیں زکندر اس سے پہلے کہ ہم گر جائیں ہمیں تھامنے میں پھروں در بدر یا رہوں بے نشاں بے چارا یہ دل لے جاؤں کہاں میری بے بسی کو سوار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے بے